السلام علیکم ناظرین کیا حال چالیں میں آپ کا پیارا محمد وسیم اور ویڈیو آج کی جو ہے وہ آپ کو میں مختلف فصلوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کس کس قسم کے فصلیں کیسے ہوتی ہیں اور ان کے ان کے اگانے کا کیا پروسیجر اور اس میں کیا کیا آپ کو یہاں پر اس میں انویسمنٹ کیا کیا کرنی پڑتی ہے اور اس پر کیا جو اس کے فصلوں کے لبازمات ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پورے کرنے ہوتے ہیں تو جو اس ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تو ناظرین چلتے ہیں یہ ویڈیو کی طرف اور آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آج کی جو فصل ہے وہ ہے گندم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گندم کس طرح سے اس کو بھیجنا چاہیے کیا کیا اس کو یعنی کہ خوراک اور کیا اس کے یعنی کہ ہوتے ہیں آپ کس طرح سے کتنا زرم وادلہ اسے کما سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے اس کو بھیجنا چاہیے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جو کندم کی بھیجائی ہے نا اس کے لئے آپ کو زمین کافی بہتر ہونے چاہیے یعنی کہ اچھی سے آپ نے زمین بنا لینی ہے زمین برانے کے بعد جو مین کام ہوتا ہے وہ ہوتی ہے سیلیکشن کرنے سیڈ کے آپ نے جو سیڈ کا سیلیکٹ کرنا ہے وہ اچھا ہونا چاہیے اس کو ہائیبریڈ چونکہ آپ آج کل ٹیکنیکل دور ہے اس لئے ہائیبریڈ سیڈ ہی آپ نے استعمال کرنا ہے اور جو یعنی کہ آپ گریڈڈ ہائیبریڈ بیج ہو وہ ہی آپ نے استعمال کرنا ہے جس سے آپ کی فصل میں یعنی کہ اس کی زیادہ یعنی کہ فصل کیا ہوگا اور پیدا بات زیادہ ہوگی جس سے آپ کو زیادہ زر مبادلہ آپ اس سے کما سکتے ہیں تو پہلی بات آپ کو بتائی کہ اس کا بیج کا سیلیکشن میں آپ نے ہائیبریڈ اور اچھی قسم کا بیج جو کہ بازار میں آ چکا ہو آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اور دوسرے نمبر پہ جو اس پہ خارچ کے لواز مات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پہ خارچ کیا کیا چیز نے کرنا ہے کیا اس کو خاد کیا اس کو پانی کس طرح سے لگانا ہے تو اگر پانی کی طرف آئیں تو پہلا پانی جو اس کو ہوتا ہے کم از کم 15 ڈیز 15 یا 15 سے اباب 15 سے اباب ڈیز پہ آپ نے اس کو پانی پہ کارا لگانا ہے یعنی کہ اور جو اس کے ایک مین اس کی جو اچھی یعنی کہ ہے کوالٹی اور اچھی یعنی کہ جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ دوسری فصلوں کی ماند اس کو پانی کم لگانا پڑتا ہے اس میں اس کو تقریباً یہ چار پانی میں ہی یہ تقریباً کمپلیٹلی یہ تیار ہو جاتی ہے اور مکمل طور یہ پک جاتی ہے تو جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ پہلا پانی آپ نے یعنی کہ 15 ڈیز سے اباب جب یہ ہو جائے تو آپ نے لگانی ہے اور دوسری بات کہ آپ نے خادیں اور فیٹیلائزر وغیرہ کونسی استعمال کرنی ہے تو آپ کو بتاتے چلوں کیونکہ پہلے پانی کے ساتھ یعنی کہ جو آپ 15 ڈیز سے اباب جو فسٹ لگائیں گے نا پانی اس پانی پہ آپ نے اس کو ڈی اے پی فیٹیلائزر کا نام ہے ڈی اے پی آپ نے اس کو ڈی اے پی یعنی کہ بوری ایک توڑا سمجھ لیں ایک گٹو جو بھی آپ زبان میں ہو ہوا آپ نے اس کو ایک یعنی کہ اکڑ کے حساب سے آپ نے اس کو لگانا ہے اور اس طرح دوسرے پانی پہ یعنی کہ پہلے پانی پہ آپ نے صرف ایک تھیلہ یعنی کہ ڈی اے پی کا اس کو دینا ہے اس طرح دوسرے پانی پہ ایک یوڈیا کا تھیلہ دینا ہے اور اس میں آپ نائٹرو جو نائٹرو جن یعنی کہ نائٹرو کی وہ خات بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ چار پانی کے اندر اور یہ اس کا پروسیجر ہوتا ہے اس پہ اس طرح سے آپ نے اس پہ دوسرا فیٹیلائزر وغیرہ اور تقریباً یہ اگر اچھے قسم کا ہائیبریڈ سیڈ جسی کا آپ کو بتایا ہے استعمال کیا جائے تو تقریباً اچھی خاصی پیداوار ہو جاتی ہے یعنی کہ چالیس پچاس مند تک آج کل کہ ہائیبریڈ بیج اگر استعمال کیا جائیں تو ہو جاتے ہیں جیسے کہ میرے پیچھے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی گندم بوئی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی تقریباً چودہ پندرہ دن کی ہو چکی ہے ابھی یہ تقریباً اس کو پانی لگانے یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ چونکہ ابھی ہے نومبر کا منت اس لئے ابھی اس کو ہو گیا یعنی کہ بیجا ہے اور ابھی تقریباً فیفٹین ڈیز کی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فیفٹین ڈیز کی کتنی سی ہو جاتی ہے اس کا اس طریقے سے بھی آپ اس کیا انداز لگا سکتے ہیں ویسے اگر اس کی ڈیٹ نوٹ کر لے جائے تو زیادہ بہتر ہوتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر اس کو پانی لگا سکتے ہیں کافی اچھی کی فصل ہے اس سے بھرپور پیدا اٹھانا چاہیے